بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اب مہباد نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اس وقت ہم گجر خان کے بازار میں کھڑے ہیں اور رات کے تقریباً تین بجنے کو ہیں اس وقت بھی نوجوان لگے ہوئے ہیں اور وہ لائٹے لگا رہے ہیں خوبصورتی بڑھا رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا جو سلسلہ ہے اور بارہ ربی الول کے شب ہے وہ قریب ہے ایسے موقع پر ایک پیغام آپ کے لائے ہوں اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ فرما دو اے محبوب کہ جب اللہ کا فضل ہو جائے اس کی رحمت ہو جائے تو تم پر لازم ہے کہ خوشی کا اظہار کرو اب دیکھئے ماشاء اللہ یہ جتنی لائٹے لگی ہیں جتنی بازار گلیاں کوچھے محلے دکانیں چوک جو کچھ سجا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام سے خوشی کا اظہار محبت کا اظہار کر رہے ہیں اب ہم لائٹوں کو دیکھ رہے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی یاد آ رہی ہے تو یہ بڑا ثواب کا کام ہے لیکن ایسے میں جب بندہ ثواب کر رہا ہو عبادت کر رہا ہو شیطان اپنے پورے جوبند پہ اور جوش پہ ہوتا ہے گناہ کرانے کے لئے اب کل بارہ ربیلول کے شب ہوگی یا اس کے علاوہ بھی کئی جنہوں میں مختلف جگہوں پر شیطان اپنا زور لگاتا ہے لوگ خرافات کرتے ہیں ایسی چیزیں کرتے ہیں جو اہل سنت پر دھبا ہیں اور پورا سال پھر علماء ہمارے جو ہیں وہ اپنے ممروں سے اس کا جواب دینے پہ لگے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں ساز لگانا بھنگڑے ڈالنا ناچنا کودنا گانا ان سب چیزوں سے بچنا ہے انشاءاللہ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے بالخصوص ربیل نور شریف میں ناچنے سے کودنے سے پھنگنا ڈالنے سے اور ساز والی ناتیں ڈف والی ناتیں اور اسی طرح یہ میوزک والی ناتیں اس سے بچنا ہے انشاءاللہ بلکہ جس کلام میں بھی میوزک آگیا ہارمونیم آگئی باجے آگئے بنصری آگئی اسے انشاءاللہ ہم نے خود بھی بچنا ہے دوسروں کو بچے اور ایسے میں ایک یہ پیغام بھی دینا ضروری ہے جب ایسے سجاوٹ کے مواقع ہوتے ہیں لوگ ان سجاوٹوں کو دکھانے کے لیے اپنی خواتین کو بہنوں کو بیٹیوں کو بیویوں کو وہ لے کر کے تو بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے اور اس غلط بات کا میں بہت بڑا نقصان ہوگا وہ نقصان کیا ہوگا کہ کل بدمذہب لوگ آتے ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں دیکھو جی یہ سنیوں کا ملاب دیکھو یہاں پر ارتیار نظر کا گناہ ہو رہا ہے فلانا گناہ ہو رہا ہے تو وہ دھبے ہم پہ لگتے ہیں ایسے میں گزارش ہے خدا کے لیے پردے میں رہیں اپنے گھروں میں رہیں عورتوں کے لیے گھر میں رہنا زیادہ سوال سوال بھی کر رہے ہیں ہم سے اب آپ نے سوال کیا کہ یہ جو معافل کے ساتھ جو ہے نا معافل کے ساتھ ساتھ شیر و شہری کی محفل سجدتی ہے بعض گاؤں دیہات میں یا ایسے علاقوں میں تو یاد رکھئے گا شیر و شہری وہ جو فضولیات پر مبنی ہو بالخصوص عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سجانا یہ بہت فضول کام ہے عید ملاد النبی کا ٹائٹل دے کر اور ساتھ شیر و شہری کرنا اور ساتھ میوزک بجانا تالیاں بجانا اور پھر ان پر پیسے لٹانا یہ سب فضولیات میں سے اللہ اللہ میں سے اور اس کا بروزہ محشر بہت بڑی سزا ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے آپ اب آپ سے گزارش ہیں شیر و شہری کیا کوئی بھی محفل ہو جس میں ساز ہو ہارمونیم ہو تپلے ہو اور اسی طرح جس میں یہ بانسری بجائی جائے دیگر میوزک سسٹم بجائی جائے یہ سب گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے خدا کے لئے ربیل اول شریف کی خوشی میں اپنی آخرت برباد مت کریں خوشی کو شریعت کے دیرے میں منانے کا حکم ہے نہ کہ شریعت کے دیرے سے باہر نکل کر منانے کا حکم ہے خود بھی بچیں دوسرے اب آپ کو بھی بچائیں جو شیر و شیری کرنا چاہتے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی ناتیں پڑیں جیسے میرے امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں کرو مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نا نہیں تو ایسی ناتھانی کریں ایسے اشار پڑیں انشاءاللہ ثوابیں ملے گا اللہ پاک ہم سب کو تمام خرافات اور بدعات سے محفوظ فرما کر حقیقی معنوں میں بارہ ربیلول شریف اور بات کے یام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمين